سٹیل ملز ملازمین کو نکالنے کا اقدام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج عدالت نے وفاقی حکومت، وزارت پیداوار اور اٹارنی جنرل سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان سٹیل ملز کی نچکاری اور ملازمین کو نوکری سے نکالنے کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا سٹیل لیور یونین کے صدر آسم بھٹی اور دیگر نے اپنی درخواست میں وفاقی حکومت، وزارت پیداوار اور دیگر کو فریق بنایا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی غلط پالسیوں سے سٹیل ملز کو خسارہ ہوا سٹیل ملز کو اس حالت میں پہنچانے کے ذمہ دار ملازمین نہیں پی ٹی آئی حکومت نے بھی دو سال میں سٹیل ملز چلانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا اور سٹیل ملز کی نجکاری کے لیے ہزاروں ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے جو کہ سراسر غیر قانونی اقدام ہے وفاقی حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیا جائے وفاقی حکومت کو نجکاری اور ملازمین نکالنے سے روکا جائے جس پر سندھائی کورٹ نے وفاقی حکومت، وزارت پیداوار اور اٹارنی جنرل سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیا سندھائی کورٹ نے فریقین سے 23 جون کو جواب طلب کر دیا موسیقی